اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة المزمل یا ایوہ المزمل اے چادر لپیٹنے والے قم اللیلہ اللہ قلیلا رات کو نماز کیلئے کھڑے ہو جائیے مگر کم نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے اوزد علیہ وردل القرآن تغتیلا یا اس پر کچھ بڑھا دیا کریں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں بے شک رات کا اٹھنا نفس یعنی دل پر قابو پانے اور فہم کلام کیلئے بہت مفید ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیتیں ہیں وَذْكُرِ اسم رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور سب سے کٹ کر اسی کی ہو رہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسی کو اپنا کارساز بنائے رکھئے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور ان کی تکلیف دے باتوں پر صبر کیجئے اور ان سے اچھے طریقے سے الگ ہو جائیے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیں اور انہیں کچھ دیر اسی حالت میں محلت دے دیں اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور حلق میں فس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے دھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا اگر تم ماننے سے انکار کروگے تو اس دن کیسے بچ سکوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى مِنْ ثُلُثَهِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے نبی بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے رہتے ہیں کبھی دو تہائی رات کے کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز نبھا نہ سکو گے لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا عجر بھی بہت بڑا ہے اللہ سے مغفرت مانگتے رہو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم والا ہے صدق اللہ العظیم اللہ علیہ ك Gard Pomل اللہς علیہ اللہ 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 ر�� موسیقی